ہیچ ایس ون نیوز میں آپ کا استقبال ہے آئیے دیکھتے ہیں چند منٹوں میں کچھ اہم خبریں آئیودھیا کے رام مندر میں رام للہ وراجمان ہو چکے ہیں شنکنات اور منتروں کے جاب کے درمیان رام للہ اپنے گرب گراہ میں وراجمان ہو گئے وزیراعظم نڈیندر مودی نے شب مہورت میں رام للہ کی پران پتشتہ کی اس کے بعد آئیودھیا جیشری رام کے ناروں سے گونج اٹھا اس کے بعد رام مندر اہاتے میں ہیلیکاپٹر سے پھولوں کی بارش کی گئی آرسز کے سربراہ موہن بھگوت اتر پردیش کے وزیراعلا یوگی عدیتیا اور گورنر انندی بین پٹیل رام للہ کی پران پتشتہ کے موقع پر وزیراعظم مودی کے ساتھ موجود تھے رام للہ کے پران پتشتہ کے ساتھ ہی رام مندر کا باقاعدہ افتدہ ہوا اور اس نئے مندر کو اخیدت مندوں کیلئے کھول دیا گیا رام مندر کے پران پتشتہ کے تخلیب کی صدار دور وزیراعظم نریندر مودی کر رہے ہیں جو اپنی گیارہ روزہ آنشتان میں آج پوری طرح سے اپواس کر رہے ہیں رام مندر تخریب میں کئی وی آئی پی موجود ہیں کرناٹک کے شموکا میں پیر کے روز رام مندر کی افتدہ ہی تخریب کے دوران ایک مسلم خاتون اور کچھ ہندو کارکنوں کے درمیان جھگڑے کے بعد کچھ بینٹوں کے لیے تناؤ کا ماحول رہا ٹائمز ناؤ کی ریپورٹ کے مطابق زافرانی تنظیموں سے وابستہ کارکن زلا کے ایس این سرکل پر پرسات تیار کر رہے تھے اور ایک برخہ پوش خاتون اپنے بچے کے ساتھ وہی پر رکی تھی جب وہ رکی تو زافرانی تنظیموں کے کارکنوں نے جیسری ڈام کے نعرے لگائے اور جواب میں خاتون نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا جس پر اچانت کشیدگی پیدا ہو گئی اور شموگا پولیس فوری طور پر خاتون کے بچاؤ کے لیے آئی اور اسے دور لے گئی کیونکہ بحث گرم ہونے لگی حکومت ہند کی کابینہ وزیر اسمنتی ایرانی کی سرپرستی وزارت اخلیتی امور کی ہدایت اور حج کمیٹی آف انڈیا کی خیادت میں حج دوہزار چوبیس کی پرزور تیاریاں نہایت کے ذمہ داری سے کی جا رہی ہے حج دوہزار چوبیس نہایت منظم اور تمام در سہولیات کے ساتھ پر سکون اور اتمنان بخش طریقے سے مکمل ہوگا چونکہ امثال وزیر کی سرپرستی میں آزمین کی سہولت کے لیے تمام انتظامات وقت سے پہلے شروع کر دیا گئے ہیں وزیر اسمنتی ایرانی کی نگرانی میں آرہ ستہی وفت سعودی عرب کا دورہ کر چکا ہے جس کا مضبط اذر حج کی تیاریوں پر پڑے گا یہ اطلاع حج کمیٹی آف انڈیا نے ایک ریلز میں دی ریلز میں حج کمیٹی آف انڈیا کے چیف ایگزیکٹیو لیاخت علی آفاتی نے بتایا کہ حکومت ہند اور حکومت سعودی عرب کے معاہدی کے مطابق امسال ایک لاکھ پچھتر ہزار پچیس ہندوستانی مسلمان حج کی سعادت حاصل کریں گے نواب صاحب انڈا کے بوئیس ٹاؤن سکول میں ایک طالب علم کو ٹیچر نے زدکوب کر کے شدید زخمی کر دیا ذرائع کے بموجھے پانچویں جماعت میں زیرہ تارین تیرہ سالہ سید عبدالحادی کو آج سکول میں زدکوب کیا گیا جس کے نتیجے میں طالب علم کے سیدھے پیر پر گہرہ زخم آیا زخمی کو دواخانہ عثمانیہ منتقل کیا گیا ہے یاد رہے کہ چند ماہ خبل ہی بوئیس ٹاؤن سکول کا نام سرخیوں میں رہ چکا ہے اس کے بعد پھر سے بوئیس ٹاؤن سکول کے ٹیچر کی جانب سے زدکوب کا واقعہ پیش آیا بتایا جاتا ہے کہ دوپہر میں کھانے کے وقفے کے بعد کلاس میں تاخیر سے واپس آنے پر انگریزی کے ٹیچر وین ایر ایڈی نے عبدالحادی کو بے رحمی سے زدکوب کیا اس واقعے کی شکایت کالا پھتر پولیس ٹیشن میں درش کروائی گئی پولیس نے ٹیچر کے خلاف مخدمہ درش کر لیا اور سی سی ٹی وی کیمروں سے جانچ کی جا رہی ہے شہر ہائدرباد کے دلسک نگر بزریپو میں دو آٹی سی بسوں میں آگ لگ گئی اس واقعے میں یہ دونوں بسیں جل کر مکمل طور پر خاکستر ہو گئیں جبکہ ایک بس کو جزوی طور پر نقصان پہنچا اس واقعے کے اطلاع فوری طور پر فائر برگیٹ کے عہدداروں کو دی گئی جنہوں نے وہاں پہنچ کر آگ پر کابو پایا آگ لگنے کی وجہات کا پتہ نہیں چل سکا اس واقعے کے وقت ڈیپو میں کئی بسیں ٹہری ہوئی تھی یہ واقعہ آج صبح پیش آیا اس واقعے میں کسی کی موت یا پھر کسی کے جھلسنے کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے بی ایس اپ نے ہندوستان بانگلہ دیس سرحت پر سونا سمگل کرنے کی کوشش کو ناکام بنا دیا دو بھارتی سمگلر سونے کی اینٹوں اور سونے کے انچالیس بسکٹوں کے ساتھ پکڑے گئے ضبط کیے گئے سونے کی مالیت تین کروڑ روپے سے زائد ہے بی ایس اپ کے ترجمان نے کہا کہ سمگلر ہندوستانی سرحت پار کر رہے تھے جب انہیں بی ایس اپ کے دستوں نے پکڑ لیا ملزمان کے نام پرسین جیت منڈل شیواز منڈل ہے جنوبی بنگال بورڈر کے تعلقات عامہ کے افسر ڈی آئی جیے کے آریا نے کہا کہ سمگلر غریب اور معصوم لوگوں کو معمولی رخم کا لالج دے کر فساتے ہیں انہوں نے سرحتی باشندوں سے اپیل کی کہ اگر انہیں سونے کی سمگلنگ سے مطالق کوئی اطلاع ملے تو وہ بی ایس ایف کے ہیلپ لائن نمبر پر اس کی اطلاع دیں فی الحال کے لیے بس اتنا ہی دیکھنے کے لیے شکریہ